اشتار آداب دوستو جس بات کا ڈر تھا آخر کار وہی ہوا ہریانہ کے اندر دن راہ ہندو مسلم کر کے جس طرح سے نفرت فیلائی گئی اس کا آدھ نتیجہ بھی دیکھنے کو مل گیا ہے دراصل ایک دن پہلے ہندو سنگڑنوں کے دوارہ جس طرح سے نوح میں ریلی نکالنے کا واہن کیا گیا تھا اور اس میں مونو مانیسر نے اعلان کیا تھا کہ وہ خود شامل ہوگا اس کے چلتے یہ اندیشہ تھا یہ الڑ تھا کہ کوئی بوال ہو سکتا ہے اور آخر کار وہی ہوا ہریانہ سے پھر ایک بار جبردست طریقے سے ہنسا کی خبر سامنے آ رہی ہے اور اس فساد میں اب تک دو لوگوں کے ختم ہونے کی جانکاری مل رہی ہے حالانکہ ادھکاری پوچھتی نہیں ہوئی ہے لیکن دو لوگوں کی اس میں کیسی بلٹی کی خبر سامنے آ رہی ہے اس کے کئی ویڈیو فوٹیج تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ کریں گے دوستو کیونکہ یہ نیتا اور یہ سنگٹن سے جوڑے ہوئے لوگ آپ کو آگے کر کے اپنے آپ کو تو سیف کر لیں گے لیکن آپ اس دلدل میں پھنس جائیں گے جس میں شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو خیر بات کرتے ہیں خبر کی میں سکرین کے اوپر کچھ ویڈیو فوٹیج دکھا رہا ہوں ایک طرف آپ ویڈیو فوٹیج دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف سکرین کے اوپر خبر دکھا رہا ہوں ہریانہ میں برجمنڈل یاترہ کو لے کر کے بوال ہوا ہے کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جبردست طریقے سے فساد ہوا ہے ہریانہ کے نوح میں سوموار کو ہندو سنگٹنوں دوارہ نکالی جا رہی برجمنڈل یاترہ کے دوران بوال ہوا ہے دو گھٹ آپس میں ٹکرائے جس کے بعد تین درجن سے زیادہ گاڑیوں کو ختم کر دیا گیا ہے پولیس پر بھی یہاں پر بتا جا رہا ہے بھیڑ کی طرف سے فائرنگ بھی ہوئی ہے جس میں ایک خومگاڑ کی بھی دتی خبر سامنے آ رہی ہے اب اس فساد میں کئی لوگ اور پولیس والے بھی چھوٹی لوئے ایسی بھی جانکاری ہے میواد کے ڈی ایس پی سجن سنگھ کے سر میں بھی یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ گمہیر چھوٹے آئی ہیں خبر ہی آ رہی ہے کہ اپد رویوں نے نوح کے سائبر تھانہ پر بھی یہاں پر جو ہے کرنے کی کوشش کی ہے خیر یہ تو ہو گئی خبر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے اور اس کے جو ویڈیو فٹس سامنے آ رہے ہیں وہ دیکھ کر کے آپ شوق جائیں گے سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھئے اور سوچئے سمجھئے کہ کس طرح سے پلاننگ کے تحت ان تمام چیزوں کو انجام دیا گیا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ پائیں گے کہ اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے آئے لوگوں کے پاس کس طرح سے آوائد طریقے سے ہتھیار تھے آپ دیکھیں ویڈیو میں ایک ویڈیو پہن کر جو ویڈیو جا رہا ہے آگے اس کے ہاتھ میں گن ہے اسی کے ساتھ ایک ویڈیو کے ہاتھ میں تلوار جیسا کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ تو پہلا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکرین کے اوپر ایسے کئی ویڈیو آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھئے کس طرح سے پلاننگ کے تحت یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے اور سب سے بڑی ناکامی تو پولیس کی رہی کیونکہ پولیس کے ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا ایسا لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اور پولیس کو بھنک تک نکلنگ پائی جب پولیس کو معلوم تھا مونو مانیسر جیسا اپرادیس ریلی میں شامل ہونے والا ہے تو بوال ہو سکتا ہے تو پریاب فورس کیوں نہیں لگائی گئی یہ سوال کیا گیا ہے خیر یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ایک اور ویڈیو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے نارے بھی لگائے جا رہے ہیں اور یہاں پر لوگ کس طرح سے مونو مانیسر کا سواگت کر رہے ہیں دیکھیں یہ ویڈیو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مونو مانیسر مونو مانیسر جی سری رام بھارت ماتا کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے یہ ویڈیو ہندو سنگنوں کے دوارہ نکالی جاری ریلی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مونو مانیسر جنداباد کے نارے لگائے جا رہے ہیں ایک کپرادی جس کے اوپر دو لوگوں کو ختم کرنے کا عروب ہے اس کے سمرتن میں لوگ نارے لگا رہے ہیں اتنا ہی نہیں کچھ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ یہ تصویر دیکھئے یہ ایک کار سے لی گئی تصویر ہے کار کے اندر کی تصویر ہے آپ دیکھئے کس طرح سے لوگ ہتھیاروں سے لائس ہو کر کے یہاں پر پہنچے تھے صرف اتنا ہی نہیں ایک اور تصویر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ تصویر بھی آپ ذرا غور سے دیکھئے اور سوچئے اور سمجھئے کہ کس طرح سے چیزوں کو انجام دینے کی یہاں پر کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد جو انجام ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے اس کے بعد اس کی بھی چرچہ کریں گے دیکھئے یہ ویڈیو تو اس ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس ویڈیو میں آپ دیکھئے ایک کار کھڑی ہوئی ہے اس کے شسے ٹوٹ گئے ہیں بتا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر شاید کسی نے سٹون بغیرہ مارا ہوگا اس وجہ سے یہ کار کیشی سے ٹوٹے ہیں لیکن آپ اس ویڈیو میں تھوڑا غور سے دیکھئے کہ جو کار اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں ان کے نمبر پلیٹ پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے نمبر پلیٹس کو چھپا دیا گیا ہے ایسا ویڈیو میں پرتیت ہوتا ہے دیکھ رہا ہے اور ایسا کیوں کیا گیا اس کی وجہ کیا رہی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور اس سے جادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہریانہ کے اندر وہ لوگ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو گئے جو ہریانہ کو ہریانہ کے اندر اشانتی فیلانا چاہتے تھے ہریانہ کے اندر آپس میں دو سمودائیوں کو لڑنا چاہتے تھے ہریانہ کی تصویر جو سامنے آ رہی ہے وہ بہت چنتا جنک ہے پورے نوہ میں بتا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سیوہ کو بند کیا گیا ہے نوہ ہی نہیں کئی اور جگہوں پر کرفی جیسے حالات بنے ہوئے ہیں فیلحال ابھی کی اگر بات کریں تو حالات کنٹرول میں بتایا جا رہے ہیں لیکن کس حد تک اس کی کوئی ابھی تک جانکاری نہیں ہے اب سوال سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ اگر مونو مانے سر جیسا آروپی اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے پہنچ رہا تھا تو پولیس نے اس کو رکنے کی کوشش کیوں نے کی ہریانہ اور راجستان کی پولیس مونو مانے سر کو تلاش رہی ہے مونو مانے سر کا آتا پتہ نہیں ہے دونوں راجیوں کی پولیس اب تک مونو مانے سر کو گریبتار نہیں کر پائی ہے لیکن مونو مانے سر ویڈیو ریلیز کر کے باقاعدہ آناؤنس کرتا ہے کہ وہ اس یاترہ میں شامل ہونے والا ہے اور دور دراز سے لوگوں کو بھی انیمیٹیشن دیتا ہے اور اس کے بعد یہ گھٹنا ہوئی ہے مونو مانے سر نے جس ویڈیو کے مادیم سے لوگوں کو اکیٹھا کرنے کی کوشش کیتی وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اس کے بعد اس کی بھی چرچہ کریں گے تھا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیا یہ ویڈیو مونو مانے سر کا ہے جو کھلے آم ویڈیو ریلیز کر کے لوگوں کو نوح میں اکٹھا ہونے کی ملب دعوت دے رہا ہے اب آپ بتائیے ایک آروپی جس کے اوپر دو لوگوں کو ختم کرنے کا آروپ وہ اس طرح سے ویڈیو ریلیز کر کے لوگوں کو انوائٹ کر رہا ہے تو پولیس کہاں تھی انٹیلیجنس بیورو کئی سالوں سے کس طرح کا محول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کس طرح سے آپس میں ہی لوگوں میں نفرت بھری جا رہی ہے اور وہی نفرت آج آپ کے سامنے ہے کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چنگ کو سبسکرائب ضرور